السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مسجد رسول ہے یہاں پہ غزو طبق کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمہ یہاں تھا یہاں پہ دو مہنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اس کے پیچھے قلعہ آپ کو وہ بھی بتائیں گے روم والے تو پلاننگ کر رہے تھے کہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کریں گے ہراکل پلاننگ میں تھا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور طبق کا ایسا موقع تھا جس میں اعلان کیا کہ ہمیں طبق جانا ہے اور تیس ہزار کا لشکر تیار ہوا کیونکہ مدینہ میں خجور کا سیزن بھی تھا مدینہ والوں کو وہی سیزن تھا لیکن اس کے باوجود بھی تیس ہزار کا لشکر لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیہا ہے راستے میں کئی سارے واقعات پیش آئے قومعات قوم سمود کی بستی کا واقعہ پیش آیا اور جب یہاں جیسے آئے تو خالد بن ولید کو آرڈر دیا کہ قبیل بنو عائلہ پر حملہ کرو تو انہوں نے جزیہ دینا پسند کر لیا پھر قبیل بنو دومت الجندل پر حملہ کرو انہوں نے بھی جزیہ دینا پسند کیا لیکن حراخل ڈر گیا کہ ہم تو صرف پلاننگ کر رہے تھے تو وہ تو ہواں سے یہاں آگئے اب کیا کیا جائے تو پھر وہ حراخل جو تھا عالم بھی تھا حراخل کا جو بادشاہ تھا وہ عالم بھی تھا تورات اور انجل پڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا کہ بھئے میں تو بھی دعوات دیتا ہوں ایسی جنت کی طرف جس کے ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بڑھ کے ہیں تو اس کو دعوات دی تو خط لکھا تو اس کے جواب میں اس کے جواب میں اس نے کہا کہ کیا کیا جائے تو کہا کہ ایسے آدمی کو دھنڈو جو تورات اور انجل کا عالم بھی ہو سمجھدار بھی ہو تو ایک آدمی تھا تنوخی تھا تنوخی کو ہراکل نے یہاں بھیجا اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لئے اور اس سے کہا کہ تین باتوں کا خیال رکھنا ہے حضور نے تین باتیں اگر کی تو وہ سچا نبی ہے تو ایک تو ختم جو انہوں نے بھیجا ہے اس کے بارے میں دوسرا رات کے بارے میں جو گفتگو کریں گے اس کے بارے میں اور تیسرا جو ہے جو دونوں کندوں کے درمیان جو نبوت والا نشان ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے تو تنوخی اس جگہ تنوخی اس جگہ پہ آیا اور حضور سے ملا حضور آتے پوچھا کہ میرے خط کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ روم کا بادشاہ حراخل نے آپ کے خط کو بہت اچھی طرح سنبھالنا ہے فائلکس سلام تو ایک بات کیا تو کلیر ہو گیا ہے دوسری بکتگو کی آپ نے جو خط میں لکھا ہے ہمارے بادشاہ کو ساتو جنت جنت اتنی بڑی ہے ساتو آسمان اور ساتو زمین سے بڑی ہے تو ساتو آسمان اور زمین کہاں چلے جائیں گے تو حضور نے کہا کہ دن آتا ہے تو رات کہاں چلے جاتی ہے